مہا دیو مطروں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویبہ ون میرے چمتکاری اوپائے جوتیش واسطو تندرمنتر دیندک راشیفل ورتیوہار ویدک پوجا پارٹ کے لئے ٹیسٹ اپڈیٹس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں جس سے کوئی بھی اوپائے آپ سے مسنا ہو جائے پرشان بلکل بھی نہ ہو جیون میں یہ دی سمجھ جائے ہیں تو شاستروں میں اس کا سمادھان بھی ہے نمسکار میں ہوں ویبہ وناشرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویبہ ون دوستوں آج ہم لوگ بات کریں گے سولہ جنوری کے پنچانگ راشیفل اور مہا اوپائے کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنچانگ کی وکرم سموت دوہزار اٹھٹر ماس چل رہا ہے پوش کا تیتھی شکلپکش کی چطردشی کی تیتھی ہے رویوار کا دن ہے نقشت ریادرہ یوگ ہے اندر اور کرن ہے گر تو یہ تو بات رہی ہے آج کے پنچانگ کی اب چرچہ کرتے ہیں راشیفل کی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میش راشی کی میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج آپ کا اپنے کھانپان پر آہار ویہار پر نیانترن نہیں ہوگا جس کے وجہ سے آپ کا سواست و پرباوت ہو سکتا ہے درگا چالیسہ کا پاٹ کریں اور کرود کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے ورشب راشی ورشب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آرتھے کیوجنا سفل ہوگی یاترہ میں اپنے سامان کے پرتی آپ کو آج سچیت رہنا چاہیے مہتپون سامان جروری چیزیں کھونے چوری ہونے کی ڈر آپ کے لیے یاترہ میں آج بن سکتا ہے شریقال بہرواسٹ کم کا پاٹ کریں کسی کو روپے پیسے ادھار دینے سے آپ کو بچنا ہوگا مِتھون راشی مِتھون راشی والے جاتک لوگوں کے لیے سنتان کے دائتوک کی پورتی ہوگی بھائی یا پڑوسی کا سہی یوگ ملے گا بھگوان شریقریشن کی پوجہ آرادھنا کریں واہن کا پریوک بہت سافدھانی سے کریں کرک راشی کرک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے پاریواری جیون سکھ میں رہے گا شاشن ستہ کا سہی یوگ ملے گا آج کے دن کو شب بنانے کے لیے شری نیلکنٹ اسطروت کا پاٹ کریں اور وانی پر نیترن کسی بھی اسططی میں آپ نہ چھوڑیں سنگ راشی سنگ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے یاترہ دیشاتن کی اسططی سکھت و اللہ پرد رہنے والی ہے کسی بہمول یا وستو کو پانے کی آپ کی ابھی لاشا پوری ہوگی آج کے دن کو شب بنانے کے لیے سنتان گوپال اسطروت کا پاٹ کریں پارٹنر سے جھگڑا یا وادی واد آپ بلکل نہ بڑھائیں کنیا راشی کنیا راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آرثک دشاں میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آج کے دن کو شب بنانے کے لیے پوروش سکت کا پاٹ کریں اور محتپور نرنے کرنے میں جلدی بازی نہ دکھائیں گھر آئے ہوئے وقتی کو آپ کھالی ہاتھ ودا نہ کریں تلہ راشی تلہ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے پاریوارک سمسیائیں بنی رہیں گی سنتان کے سواست کے پرتی آپ کو سچیت رہنا ہوگا اوم تشٹائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں ادھک دھن خرچ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے ورشک راشی ورشک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے ویاؤسائی کی اوجنائیں سفل ہوں گی دھن پت پرتیشتہ میں وردی ہوگی اوم دیائی اتائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں آتما وشواس میں آپ کمی نہ ہونے دیں دھن راشی دھن راشی والے جاتک لوگوں کے لیے روجی روجگار کے دشاں میں پرگتی ہوگی اپار و سممان کا لاب ملے گا اوم جٹیلائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں کسی سے کوئی بہت بڑی امید آپ کو نہیں رکھنی چاہیے مکر راشی مکر راشی والے جاتک لوگوں کے لیے انا وشک ویائے ہونے کے قارن منہ شانت رہے گا شکشہ پرتیوکتہ کے شیطرے میں آشاتیت سفلتہ ملے گی اوم چندر چودہ منی ہے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں رات میں سر میں تیل لگا کر کے آپ گھر سے باہر آپ نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں کالے رنگ کے وستروں کے پریوک سے آپ کو بچنا چاہیے مین راشی مین راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کارشیتر یا گیوسائک شیتر میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اوم چطر باہوے نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں ادھک تیج گند والے سینٹ ایتر پرفیوم کا پریوک کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے تو دوستو یہ تو بات رہی آج کے بارہ راشی کی ہم لوگوں نے جانا گرہ نقشہ ترکیز تیتیاں کیا کہتی ہیں اور دن کو شب بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب ہم لوگ بات کریں گے آج کے مہا اپائی کی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں آپ کے بھوشک کا راز کیسے کھولتی ہیں اور آپ کی انگلیاں آپ کا بھوشک کیسے بتاتی ہیں آئیے جانتے ہیں بھوشک پران کے نصار جن کی انگلیوں کے بیچ میں چھدر ہوتا ہے انہیں آمتور پر دھن کی تنگی بنی ہوتی ہے جن لوگوں کی انگلیاں آپس میں سٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ ویکتی دھنی ہوتے ہیں ورن پران کے انصار سیدھی انگلی والے شب اور درگھائیو جاتک ہوتے ہیں ان کی آئیو جو ہے بہت لمبی ہوتی ہے اسی طریقے سے پتلی انگلی جو ہے جن لوگوں کی پتلی انگلیاں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی اس مرن سکتی جو ہے وہ بہت ہی تیو رہوتی ہے بہت تیج ہوتی ہے موٹی انگلی جو ہے دھن کے ابحاو کا سنکیت کرتی ہے چپٹی انگلی کسی کے ادھین ہو کر کے کارے کرنے کی دیو تک ہوتی ہے یعنی آپ ہمیشہ نوکری ہی کرتے رہ جائیں گے کسی کی جن لوگوں کی انگلیوں کے اگر بھاگ بہت ہی نکیلے ہوتے ہیں ایسا ویکتی دیا پریم کروناوان سے پریپون ہوتا اور کلاکار سنگیتکار جو ہے وہ ایسا ویکتی ہوتا ہے چپٹی انگلی والے ویکتی آتما وشواسی پریشرمی لگنشیل ہوتے ہیں کارے کشل ایسے ویکتی ویوستت جیون جینے والے شاستروں میں بتائے گئے ہیں نکیلی انگلیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ویکتی بہت ہی بھاوک ہوتے ہیں ان میں آتما وشواس کی کمی پائی جاتی ہے ان کی زندگی میں اتار چڑھا بہت آتے ہیں ان کے وچار تتھا کلپنائیں بہت سندر ہوتی ہیں ورگاکار انگلیاں جن کی ہوتی ہیں چوڑی سی جن کی انگلیاں ہوتی ہیں ایسے ویکتی دوردرشی ویوستت جیون ویتیت کرنے والے انشاشن پریے ہوتے ہیں آتما وشواس سے بھرے ہوئے ایسے ویکتی بہت ہی پریشرمی بھی ہوتے ہیں تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ شاستر سے جڑی ہوئی باتیں جو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے پرابت ہوتی ہیں وہ نشتی پسند آتی ہوں گی آپ سبھی سے بار بار آگ رہا ہے کہ جب بھی آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریے اسی شب کامنا کے ساتھ کی آپ کا دن شب ہو مجھے آگیا دیجئے اور دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ویپ آفر نمونا رہا ہے ہر دن اپلوڈ ہونے والے میرے چمتکاری ٹوٹکو کی ٹائم لی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں جس سے کوئی بھی ویڈیو یا آوشک جانکاری آپ سے مس نہ ہو پائے دنیواز اپنی کسی بھی ویتگت سمسیہ کے لیے مجھ سے پرامرش اور سمادھان چاہتے ہیں یعنی آپ اپنی کسی بھی پرسنل پرابلم کے لیے مجھ سے کنسلٹیشن اور ریمیڈیز چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں ٹیلی فونک کنسلٹیشن فون پر بات کرنا اور دوسرا فیس ٹو فیس یعنی پرسنل میٹنگ کرنا آپ ہمیں فون کے مادیم سے ای میل اور واتس اپ کے مادیم سے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 999-07-24131 آپ کو دو نمبر دے رہا ہوں ان دونوں نمبر پر واتس اپ ایویلیبل ہے آپ واتس اپ کریں 9818-300-146 یہ ہمارے آفیس کا دوسرا نمبر ہے اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیجے اس پر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں مطروں آج کل فون کالز بہت زیادہ ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے آپ لوگ کال کرتے ہیں فون ریسیب نہیں ہوتا تو آپ بھی نراش ہوتے ہیں ایسے میں ای میل اور واتس اپ کرنا سب سے بہتر طریقہ ہے دھنیوار